لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ آج جو واقعہ آپ سے شیئر کرنے جا رہا ہوں اس واقعے سے ان لوگوں کے ذہنوں سے تو پردے اٹھ جانے چاہیے جو اہلِ بیتِ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہِ کرام کے درمیان کسی قسم کی رنجش کا بلیف کرتے ہیں اگر دیکھیں نا انسان اگر کسی سے ناراض ہو کسی سے نالاں ہو تو کیا اس کو اپنی بیٹی دیتا ہے کیا اس کو اپنا داماد بنا لیتا ہے کیا اس سے رشتداریاں جوڑتا ہے کبھی بھی نہیں کرتا تو یہ کام جبکہ عام انسان نہیں کرتا تو صحابہِ کرام سے اس کی توقعوں کیسے کی جا سکتی تھی کہ وہ کسی سے ناراض ہو وہ تو حق والے لوگ تھے کہ کوئی زیادتی کرے اور پھر وہ اس کو اپنی بیٹی دے دیں اب اس زمن میں آپ سے جو واقعہ پیش کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی ام کلسوم بنت علی کا ہاتھ مانگا اور ام کلسوم بنت علی جو ہیں یہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور بی بی فاطمت زہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی ہیں حسنین کریمین کی بہن ہیں حضرت علی نے اپنی بیٹیوں کی شادی حضرت جعفر بن عبی طالب کے بیٹوں سے تیرک کر رکھی تھی کہ بھئی میں اپنے بھائی کے بچوں سے اپنی بیٹیوں کی شادی کروں گا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی حضرت علی سے ملاقات ہوئی حضرت عمر نے فرمایا یا آب الحسن آپ اپنی بیٹی ام کلسوم بنت فاطمہ دیکھیں نا نزبت کیا دی یہ نہیں کہا ام کلسوم بنت علی تو پھر علی کی طرف نزبت کے بجائے فاطمہ کی طرف نزبت کی کہ وہ جو اہلِ بیت کی ایک بیٹی ہے اہلِ بیت کی جو بیٹی ہے جس کی ماں فاطمہ ہے آپ اس سے میری شادی کرا دیں حضرت علی نے فرمایا میں نے اس کو تو حضرت جعفر کے بیٹے کے لیے تیہ کر دیا ہے حضرت عمر نے فرمایا اللہ کی قسم زمین پر مجھ سے زیادہ کوئی اس کو اچھی طرح رکھنے والا نہیں یا آب الحسن میرا اس سے نکاح کر دیں دیکھیں نا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل سے رشتہ نسبت جوڑنے کے لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہم حضرت علی سے درخواست پر درخواست کر رہے ہیں علی میرا رشتہ جوڑ دیں اپنے گھرانے سے اور وہ بھی فاطمہ کی بیٹی سے اللہ اکبر آگے بھی سناتا ہوں پھر بعد میں کیا ہوا تو اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے عرص کیا تو میں نے اس کا یعنی امی کلسوم بنت فاطمہ کا آپ سے نکاح کر دیا یا امیر المومنین تو دیکھیں حضرت علی کرم اللہ وجوہ حضرت عمر کو کیا کہہ رہے ہیں یا امیر المومنین یعنی کہ وہ مانتے ہیں کہ حضرت عمر کیا ہے امیر المومنین ہیں اچھا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس کے بعد پاک نبی محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور اور ممبر اقدس کی درمیان بیٹھے اور مہاجرین و انصار حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس اکھٹھے ہو گئے حضرت عمر نے فرمایا لوگوں اے گروہ انصار اے گروہ مہاجرین مجھے خوشخبری دو شادی کی لوگوں نے پوچھا کس کے ساتھ یا امیر المومنین یعنی دیکھیں نا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ کسی اور شادی کا یہ احتمام نہیں ملتا جو اس شادی کا ملتا ہے تو اس سے پتا جلتا ہے کہ صحابہ اکرام کو آلِ بیعت سے کیا نسبت تھی وہ اللہ اکبر اللہ اکبر کہتے ہیں مجھے خوشخبری دو اعلان کر رہے ہیں صحابہ سے مجھے خوشخبری دو اس شادی کی خوشخبری دو تو لوگوں نے کہا کہ بھئی کس کے ساتھ شادی ہو رہی ہے جس کی خوشخبری آپ ہم سے کہہ رہے ہیں کہ دو مجھے ونہ تو ہوتا کیا ہے لوگوں میں اعلان کیا جاتا ہے لوگ خوشخبری دیتے ہیں کوئی خوشخبریاں مانگتا نہیں پھرتا لیکن یہ وجہ ایسی تھی کہ لوگوں سے کہا جا رہا ہے خوشخبریاں دو مجھے کیونکہ آج میں اس شادی کا حقدار ہوں کسی اور سے شادی ہوتی تو خوشی کا حقدار نہ تھا آج خوشی کا حقدار ہوں مجھے مبارک دو لوگوں نے کہا کس سے شادی ہو رہی ہے جو آپ مبارک بات کا کہہ رہے ہیں تو کہنے لگے کہ ام کل سوم بنت فاطمہ کے ساتھ بے شک میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہر سبب اور ہر نسب ہر رشتہ داری قیامت کے روز ختم ہو جائے گی سوائے میرے سبب میرے نسب کے اللہ اکبر یعنی روز محشر بھی حضور کا سبب اور نسب کام آئے گا دنیا کی کوئی رشتہ داری اس روز کام نہیں آئے گی باپ بیٹے کو چھوڑ دے گا شوہر بیوی کو چھوڑ دے گی بچہ والدین کو چھوڑ دے گا یہ سارے رشتے ایک دوسرے سے ادھر ادھر ہو جائیں گے لیکن حضور کی نسبت اور حضور کا سبب حضور کا سبب روز محشر بھی کام آئے گا حضرت عمر کہتے ہیں میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا ہر سبب ہر نسب ہر اشتہ داری قیامت کے روز ختم ہو جائے گی سوائے میرے سبب اور میرے نسب کے اور مجھے صحبت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو پہلے حاصل ہے یعنی میں صحابی رسول ہوں حضرت عمر کہتے ہیں میں تو صحابی رسول ہوں تو میں نے ساتھ یہ بھی پسند کیا کہ مجھے آپ کے ساتھ سبب رشتداری بھی حاصل ہو جائے آئے آئے صحابیت کا تو شرف ہے لیکن صحابیت کا شرف تو پھر تم سب میں عام ہے خاص کیا ہو میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنا سبب رشتداری جوڑ لوں تو مجھے آپ کے ساتھ سبب رشتداری بھی حاصل ہو جائے کیونکہ یہ امِ کلصوم حضور کی نواسی ہیں ان کو حضور سے نسبت ہے تو ان کی نسبت سے میں بھی داماد مصطفیٰ ہو گیا آئے 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 میں حضور کی نواسی کا شوہر جو بنا تو داماد مصطفیٰ ہو گیا تو یہ نسبت آگئی میری حضور سے حضور سے میری رشتداری بن گئی پھر حضرت عمر کے ہاں امِ کلصوم سے یہ اولاد پیدا ہوئی زید بن عمر پھر رقیہ بنت عمر اور یہی زید بن عمر ہیں جنہوں نے سمرہ بن جندب کو حضرت معابیہ کے پاس تماشا مارا تھا جب انہوں نے حضرت علی کی شان گھٹائی تھی اللہ اکبر اللہ اکبر کس نے سمرہ بن جندب نے شانِ علی میں کوئی گستاخی کی تو حضرت عمر کے بیٹے کس نے حضرت عمر کے بیٹے زید بن عمر نے تماشا مارا تھا اور اس وقت حضرت معابیہ کے سامنے مارا تھا تو یہ دیکھیں کہ اہلِ بیتِ اتخار کی محبت ان کی عظمت صحابہِ کرام اور ان کے گھروں میں رچی بسی تھی اور حضرت زید بن عمر کے حضرت علی کون ہے نانا ہے نانا میرے نانا کی شان میں گستاخی کرتے ہو تم اور میں یہاں موجود ہوں اللہ اکبر اللہ اکبر تو یہ محبت ہے یہ مبدت ہے یہ پیار ہے یہ احترام ہے یہ لحاظ ہے یہ الفت ہے اللہ اکبر پتہ نہیں وہ کون لوگ ہیں جو صحابہِ کرام اور اہلِ بیت کے درمیان رنجشیں اپنی من گھڑت بیان کر کے ان میں دسٹنسز پیدا کرتے ہیں اور لوگوں کے دماغ خراب کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ایسے فسادیوں سے محفوظ رکھے اور انہیں ہدایت دے اس واقعے کو تو بہت ساری کتابوں میں بیان کیا گیا ہے اس تفصیل کے ساتھ تمام واقعات کو جمع کر کر العقد الفرید کی جلد نمبر سات صفحہ نمبر ایٹی فور پر یہ تمام واقعہ بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل کے آئیکاؤن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ریگلر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں موسیقی آپ کو ریگلر نمبر 요ras کی روم کتابوں کے ساتھ بیان circuit